سب بارک و تعالی نے عالمِ ارواح میں حضور علیہ السلام کی نبوت کا کائناتِ ولایت میں مظہرِ عتم حضور غوث العظم کو بنایا رضی اللہ تعالی عالمِ ارواح میں سب انبیاء کی نبوتوں کو جمع کیا سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا روحوں کو اور ان سے میساق لیا حضور کے موضوع پر اللہ خطاب فرما رہا ہے سامعین امبیاء کی روحیں ہیں جلسہ ہے جلسہ کیا جلسہ ہے اجتماع انبیاء کا ہے انبیاء کی روحوں کا اجتماع ہے اور خطیب کون ہے اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے اور خطاب میں مضمون کیا ہے مضمون مصطفیٰ کا ہے ازا خطاب اللہ مصطفیٰ لما آتیتکم من کتاب یہ مضمون ہے وہ حکمت ہے اللہ نے سب سے ہاتھ کھڑے کروائے وعدہ لیا وعدہ بھئی یہ طریقے ہوتے ہیں نا سارے وعدے کے طریقے ہوتے ہیں کبھی بیعت کر کے وعدہ کرتے ہیں کبھی ہاتھ اٹھا کر لہرا کے وعدہ کرتے ہیں کبھی اس طرح حرف نہیں ہاتھ اٹھاتے یہ وعدے کے طریقے ہوتے ہیں ابھی یہ اللہ جانے اس نے کس طرح حرف لیا تھا کیا خبر کہ نبیوں کروں سے ہاتھیں اٹھوا دیئے ہوں یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے اگر کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا کہ اٹھوائے تھے تو کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا کہ نہیں اٹھوائے تھے اس کو معلوم کیسے وعدہ لیا تھا اس نے تو کہا میں نے وعدہ لیا اہد لیا اقرار لیا کیسے لیا وہ جانتا ہے کہ تم سب آوگے دنیا میں تمہیں کتاب دوں گا وحی دوں گا کتاب دوں گا نبوت دوں گا حکمت دوں گا تم سب کے بعد میرا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میری سب سے بڑی شان ہے اور فرمایا تمہیں حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے تو سب نے وعدہ کر لیا سب نے اب وہ تو تھے وعدہ کرنے والے وہ تو تھے وعدہ کرنے والے انبیاء کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں تھا تو گواہ کون ہوتا ان کے وعدے پر ان کا باری تعالیٰ اور تو کسی کو بلایا نہیں بلائے ہیں صرف انبیاء اور سب انبیاء آج وعدہ کر رہے ہیں ان سے مصاق ہو رہا ہے ان سے مصاق اہد ہو رہا ہے تو گواہ کون ہوگا ہمارے مصاق پر فرمایا قرآن کہتا گواہ میں ہوں اللہ نے کہا گواہ میں ہوں کیوں کہ سب سے بڑی شان جو مصطفیٰ ہے اپنی شان پر خدا خود گواہ ہے تو بنیادی نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور کی نبوت کا معاملہ تو سب نبیوں کی گردن جھکا تھی حضور کی نبوت کا معاملہ آیا سب نبیوں کی گردن تو امام قسطولانی نے المواہب اللہ دنیا میں بیان کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ اہد ہو رہا تھا تو اچانک ایک نور چمکا ہے سب انبیاء کے اوپر بادل کی طرح چھا گیا سائبان کی طرح تن گیا اس نور کی چمکائی انبیاء علیہ السلام نے پوچھا روحوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے فرمایا جس کی نبوت کی وفاداری کا اہد کیا ہے اسی محمد مصطفیٰ کا نور ہے تمہارے اوپر چمکایا ہے تو گویا سب نے گردنے بولیئے سب نے گردنے نبوت مصطفیٰ کی بات آئی نبیوں نے گردنے جھکا دی پلے پڑی ہے میری بات نہیں پلے پڑی نبوت مصطفیٰ کی بات آئی سب نبیوں نے گردنے جھکا دی اور امت مصطفیٰ نے جب ولایت غوث العظم کی بات آئی سب ولیوں نے گردنے جھکا دی یہ نیسا کے ولایت تھا ہاں گردن جکا دی حضور کے سوا نہ کسی اور نبی کے لیے نبیوں کی گردنیں جکی اور سرکار غوث آزم کے سوا نہ کسی اور ولی کے لیے ولیوں کی گردنیں جکی ایک واقعہ کائنات نبوت میں ہوا ایک واقعہ کائنات ولایت میں ہوا اس لیے میں نے کہا کہ